موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بعد اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارے پاس سامسنگ جے ون موبائل آیا ہے جس میں چارجنگ ٹمپریچر کا ایرر آ رہا ہے اس سے پہلے اس کو میں نے ایم ایم سی کا مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہی ہے تو اب یہ چارجنگ کا ٹمپریچر والا یہ دیکھیں مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ نے اس کی ایم ایم سی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب پہ دی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگو پہ فون ہنگ ہو تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں دوستو ہم نے لوگو پہ ہنگ والا مسئلہ ٹھیک کر لیا فون ہمارا مکمل آن ہو رہا ہے لیکن دیکھیں چارجنگ پاس بیٹری ٹیمپریچر ٹو لو ایک ٹو آئی والا آپشن آتا ہے لیکن یہ ٹو لو والا ہے تو میں آپ کو آگے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گا آپ نے یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس فون کا آپ نے پہلے تو اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کوئی دوسرا بورڈ لے لینا ہے اب جے وان تو اتنا پرانا فون ہو چکا ہے کہ دکان سے ایزی لی ایویلی بل ہوگا تو اس کے اوپن نا یہاں پہ ایک آپ کو یہ کوئیل ملے گی یہ کپیسٹر ٹائپ کی یہ آپ نے یہاں سے نکالنی ہے دوسرے بورڈ سے اور یہ آپ نے جو خراب بورڈ ہے جس کا ٹمپریچر کا مسئلہ آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے یہ لگا دینی ہے اس کی وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے اگر اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میں آپ کو آگے بھی ایک اور بتاتا ہوں کہ مزید آپ نے اس میں کیا چینجنگ کرنی ہے تو فیلحال ہم اس کو لگا لیتے ہیں اور دوستو دیان سے لگانا ہے کیونکہ یہ ائر کی وجہ سے نہ ہوا کی وجہ سے یہ اڑ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پہ نیچے پیسٹ لگا لیں تاکہ اس کے ساتھ یہ جم جائے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ چیز تو چینج کر لی ہے اب فون کو میں آن کرتا ہوں تو یہ دوستو ابھی میں نے چارج لگا دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ مسئلہ آ رہا ہے یہ حل ہو گیا ہے تو ابھی بھی دیکھیں دوستو یہ مسئلہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے تو اس مسئلے کو اب دوستو مزید ایک چیز اور چینج کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا ٹیمپریچر لو کا تو یہ اور بھی سامسنگ میں بہت سارے فونوں میں یہ مسئلہ آتا جاتا رہتا ہے اگر بیٹری خراب ہے تو دوستو پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا پہلے آپ سب سے پہلے بیٹری تبدیل کر کے دیکھ لیں کیونکہ بیٹری کی وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے اب اس کے چارجنگ جیک کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا بلیک کلر کا آئی سی نظر آ رہا ہوگا وہ آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس کے بعد تو کنفرم آپ کا یہ مسئلہ پکا ٹھیک ہو ہی جائے گا اب یہ دو چیزیں ہیں ٹیمپریچر لو کا وہ میں نے جو پہلے اس کا کمپونٹ چینج کیا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور جو ٹیمپریچر ہائی ہے اس پہ ہم نے یہ چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو یہاں سے ریموو کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں اب دوستو ہم نے یہ دوسرے بورڈ سے نکال کے اس بورڈ پہ لگا دیا ہے اب ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور پھر اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں ابھی دوستو یہ میں نے اس کو چارجنگ پہ لگا دیا ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو مسئلہ تھا چارجنگ ٹمپریچر والا وہ حل ہو چکا ہے بلکل ابھی یہ چارجنگ ٹھیک کر رہا ہے ایک دفعہ فون کو آن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی آن کے اوپر یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا بعض دفعہ آن پہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکبان ختم نبوہ زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی 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 موسیقی